اسلام علیکم اسے وقاس احمد سی او ایس کنیکٹ ہماری ان سیریز کا سب سے پہلا کورس وہ ہے دی ای ٹی ڈیپلومہ انفرمیشن ٹیکنالوجی ایک کورس فور ایریون جیسے نام سے یہ ظاہر ہے کہ ہر کسی کے لیے کورس ہے چاہے کوئی سٹوڈنٹ میٹرک کا ہو چاہے کوئی بزنس گریجویٹ ہو چاہے کوئی وکیل ہو چاہے کوئی انجینئر ہو چاہے کوئی ڈاکٹر ہو بسکلی کمپیٹر آج کے زمانے کا ایسی ریکوائرمنٹ ہے اگر تو کمپیٹر سے انسان کا تعلق نہیں ہے تو آج اس موڈرن زمانے کے ساتھ چل نہیں سکتا یہ آج کی ضرورت بن چکی ہے اور کمپیٹر کو صحیح طریقے سے سمجھ کے اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے چلانا آتا ہو تو ڈی ای ٹی ایک ایسا کورس ہے جس کے اندر ہم آپ کو سکھائیں گے ہرڈویر کیا ہوتا ہے ساوٹویر کیا ہوتا ہے آپریٹنگ سسٹم یعنی کہ ونڈوز کی انسٹالیشن چاہے وہ ونڈوز ورزن ہو ہمارے پاس چاہے وہ لینکس ورزن ہو آپریٹنگ سسٹم کا وہ ہم اس کے اندر آپ کو سکھائیں گے پھر ونڈوز کے فیچر ونڈوز کے فیچر کے اندر کس طریقے سے آپ لوگ اس کے پیرنٹل کنٹرول یا یوزر اکاؤنٹس کریٹ کر سکتے ہیں آپ بیک اپ کس طرح لے سکتے ہیں آپ اپنا کھویا ہوا ڈیٹا واپس ریکاور کس طرح کر سکتے ہیں یا ریکاور ہونے سے کس طریقے سے یا کھونے سے آپ کس طریقے سے ڈیٹا اپنا بچا سکتے ہیں پھر اس کے اندر پورشن آ جاتا ہے میکروس آفٹ آفیس کا جس کے اندر آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل سے ہم ٹائپنگ میکروس آفٹ ورڈ ایکسل پاور پوائنٹ چاہے آپ نے ڈاکومنٹیشن بنانی ہے تو میکروس آفٹ ورڈ آپ یوز کریں گے آپ نے تھیسیز لکھنا ہے تو میکروس آفٹ ورڈ یوز کریں گے آپ نے اپنی سی وی رائٹ کرنی ہے تو میکروس آفٹ ورڈ آپ یوز کریں گے اگر آپ نے اکاؤنٹس بیلنس شیٹس وغیرہ نکالنی ہے تو میکروس آفٹ ایکسل آپ یوز کریں گے اگر آپ نے کوئی پریزنٹیشن دینی ہے آپ کسی کمپنی پر جاتے ہیں کوئی آپ پر پاور پائنٹ پریزنٹیشن دینی ہے تو آپ مایکروسافٹ پاور پائنٹ آپ یوز کریں گے اس کے بعد پھر آپ کے پاس آجائے گا نیٹفرکس کا پورشن جس کے اندر کس طریقے سے آپ کیبلز بنا سکتے ہیں نیٹفرک وائی فائی پاسورڈز کو آپ چینج کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کنفیگر کر سکتے ہیں شیرنگ کس طریقے سے ہوتی ہے ایک کمپیٹر سے دوسری کمپیٹر ڈیٹا تو یہ تمام کا تمام ایک بیسک آفیس کے اندر جو رکایرڈ ہوتا ہے کہ ایک انسان کو اگر آفیس کی جاب ملے یا ایک کینڈیڈیٹ کو آفیس کے اندر ایک اپورچینٹی ملے ایک ٹیچر نے پیپرز کرنے ہے اس کو ٹائپنگ نہیں آتی تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک بینک آفیسر کو اگر مایکروسافٹ ایکسل نہیں اس کے لئے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اگر ایک ٹرینر ہے اور اس کو پاور پائنٹ پریزنٹیشن اچھی نہیں بنانے آتی اس کے لئے بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ کس طریقے سے پریزنٹیشن دے اپنی تو یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو اس کورس میں کورپ کروائی جائیں گی اس کا کورس کا دیوریشن 3 منس ہے جس کے بعد آپ آفیس اسسٹنٹ آئیٹی اسسٹنٹ منیجر لگ سکتے ہیں آپ آئیٹی سپورٹ اینیلسٹ لگ سکتے ہیں آئیٹی کنسلٹنٹ لگ سکتے ہیں آپ اچھی پریزنٹیشن دے سکتے ہیں آپ اچھی ایکسل شیرز دے سکتے ہیں آپ اپنا ڈیٹا منٹین کر سکتے ہیں آپ اچھے اکاؤنٹنٹ بن سکتے ہیں کیونکہ آپ کی تمام کی تمام چیزیں آٹومیٹ ہو جائیں گی شکریہ